مزائل آگے عید نہیں ہے ہماری لئے ایک بم اوپر سے گر گئے ان کو تو اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے ہماری کرسی بنے کہ وہ غریب ہم مرے چاہ جو مر جو کچھ ہو حکومت دینے کی پیجائے تکلیف دے رہی ہے حکومت کام کرنے کو آیا ہے نہیں انہوں کوئی پاس بس یہی کہ اکیمت ہی مڑا سکتے ہیں اور انہوں نے کیا کر حکومت نے مہنگائی اپیسے عوام سے عیدی لے لی پیٹرل دس روپے لیٹر مہنگا بولہ اٹھے بولے حکمران کچھ تو رحم کریں عید کا ہی خیال کر لیتے حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی پانچ روپے اٹھتر پیسے فی لیٹر اضافہ کیا ہائی سپی ڈیزل اور رائے ڈیزل آئل کی قیمتیں برقرار رکھیں گی وفاقی وزیر خزانہ ازاگڈار کہتے ہیں عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے پر اضافہ کیا جائے ایل پی جی مافیا کی منمانیاں قیمت میں دس روپے کا خود ساختہ اضافہ کر دیا گھریلو سیلنڈر ایک سو بیس روپے اور کمرشل سیلنڈر چار سو پچاس روپے مہنگا سرکاری قیمت دو سو انتیس روپے ہے مارکٹ میں تین سو دس روپے سے تین سو تیس روپے کلو فروغت ہونے لگی اگرانے اپریل کے لیے ایل پی جی کی قیمت ان چار سر پے کم کی پیداواری کمپنیوں نے کوئی پروانہ کی اگرہ سمیت حکومتی مشینری پیوز ایک تو عید اوپر سے پیٹرل مہنگا ٹرانسپورٹرز کو بھی بہانہ مل گیا ملتان فیصل آباد سمیت شہر شہر کرائے بڑھ گئے حکومتی فیڈریشن نے دھائی فیصد تجویز کیا ٹرانسپورٹرز نے بارہ فیصد اضافہ کر دیا ملدان سے لاہور کا کرائیہ پندرہ سو سے بڑھا کر سترہ سو روپے تالیس سو روپے ہو گیا عوام نا چاہتے ہوئے بھی اضافی کرایا بھرنے پر مجبور مہے سیام کا آخری اتوار مہگائی کا زور کم نہ ہو سکا اشیاء ضروریہ من مانے ریڈ پر فرو لیمو فی کلو چھ سو روپے ادرک سات سو اور لحسن تین سو ساٹھ روپے کلو تک جا پہنچا پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور سیب چار سو روپے مہنگائی نے شہریوں کی عید کی خوشیاں پھیکی کر دی عام آدمی کے لیے پسند کی اشیاء خریدنا انتہائی مشکل بچوں کے کپڑے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں ایک سال قبل ڈیڑھ ہزار میں ملنے والا اچھا ریڈی میٹ سوٹ اب تین ہزار روپے سے اوپر شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی کی وجہ سے نئے کپڑے سلوانے کی سکت بھی نہیں تحریک انصاف کی پیٹرل کے قیمتوں میں اضافے پر حکومت پر شدید تنقید ہم ماد اذر کہتے ہیں اب عالمی منڈی کا سستہ تیل بھی ہمیں مہنگا پڑتا ہے جب عالمی منڈی میں تیل کے قیمت بلند ترین سطح پر تھی تب پاکستان میں پیٹرل کے قیمت ڈیڑھ سو روپے لٹر تھی اب عالمی منڈی میں قیمت کافی کم ہے لیکن پاکستان میں پیٹرل دو سو بیاسی روپے لٹر ہو گیا کبھی ساٹھ روپے تو کبھی پینتیس روپے کبھی چوبیس تو کبھی چودہ روپے حکومت ایک سال میں پیٹرل ایک سو چونتیس روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو تریسٹ روپے فی لٹر مہنگا کیا ریکارڈ کے مطابق اتحادی حکومت میں پیٹرولیوم قیمتوں میں نو بار اضافہ اور صرف تین بار کمی کی گئی نو بار قیمتوں کو برقرار بھی رکھا گیا امران حکومت کے خاتمے پر پیٹرل کی قیمت ایک سو پچاس روپے لٹر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی لکی مروت میں نماز جناز آئیدہ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک آبائی علاقے میں سپور دخواق کیا جائے گا مفتی عبدالشکور کی کار کو گزشتہ رات اسلام آباد میں گاڑی نے ٹکر ماری گاڑی میں سوار پانچ افراد گرفتار مقدمہ درج پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر کی کار کی رفتار تیس کلومیٹر اور ٹکر مارنے والی گاڑی کی سپیرڈ ایک سو دس کلومیٹر تھی حادثے کے باعث مفتی عبدالشکور کی گاڑی کا ٹائر اور ایکسل الگ ہو گیا پی ٹی آئی حکومت ترقی کا سفر دانستہ طور پر روکا گزشتہ چار سال پنجاب کونہ اہل اور کٹ پتلی وزیر آلہ کے سپورٹ کیا گیا وزیر آزم کہتے ہیں وزارت آلہ کے منصف کو وفاق میں سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا شہباز شریف و امامیہ کالونی فلائی اوئر منصفے کو جلز مکمل کرنے کا حکم لاہور سیالکورٹ موٹر ویلنگ روڈ پروجیکٹ پر تین رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت وزیر آزم نے لاہور بریج اور سی بی ڈی منصفوں کا بھی جائزہ لیا عید کی چھٹیوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو تین گناہ اجرت ادا کرنے کی ہدایت الیکشن کی عدالتی حکم کے بعد امپورٹنٹ حکومت نے انتقامی کاروائیاں تیز کر دیں سندھ کے عوام کو زرداری گروپ سے جلد نجات دلائیں گے چیرمین پی ٹی آئی امران خان کی پارٹی رہنما خورم شیر زمان سے مولاقات میں گفتگو سیاسی صورتحال رہنماوں اور کارکنوں کی گرفتاریوں پر بھی بات چھی کراچی پولس نے علی زیدی کو گزشتہ رات دفتر سے گرفتار کیا دوہزار تیرہ میں فضل الہی نامی شخص نے فراڈ کا مقدمہ درش کر آیا تھا عدالت پیش نہ کرنے پر وقالہ نے ملیر کورٹ میں درخواست جمع کر آیا تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پرویز خٹک اجاز چودری اور محمود الرشید کمیٹی میں شامل راہنما پی ٹی آئی فواد چودری کا کہنا ہے تحریک انصاف مذاکرات کی عامی ہے چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھے انتخابات کی مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومت ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے علی زیدی کی گرفتاری کے بعد مذاکرات کی کیا اہمیت رہ جائے گی امران غیر سیاسی انصر ہے مذاکرات پیشگی شرائط پر نہیں ہوتے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے مذاکرات کے لیے فیلحال کوئی ماحول نہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بڑھا کر مذاکرات کے کیا معنی؟ ہر چیز میں مداخلت کرنی ہے تو عدالتی مارشل لاو کہیں گے آزاد کشمیر کے نئے وزیر آزم کا انتخاب مزید لٹک گیا قانون ساز اسیملی کا اجلاس 18 اپریل تک ملتوی تیریکن سوفر پیپلز پارٹی قائد ایوان کے لیے نام فائنل نہ کرسکی پی ٹی آئی تین دھڑوں میں تقسیم صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے آپوزیشن لیڈر شعزی لطیف اگور اسیملی آئے مگر اجلاس ملتوی ہونے کی خبر نہ ملی جماعت اسلامی کا مردم شباری میں مزید ایک ماہ کی توسیع کا مطالبہ حافظ نیم الرحمان کا کل کراچی میں محکمہ شباریہ دفتر کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلان بولے منپسند وزراء کی کمیٹی بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پیپلز پارٹی نے پچاس سال میں اندرون سن کو کچھ نہیں دیا امیر جماعت اسلامی کراچی تیس ایپل کو شارعہ فیصل پر احتجاجی مارچ کی تاریخ بھی دے سندھ کی آبادی بڑھ گئی کراچی میں بسنے والوں کی تعداد کم کراچی ڈوین کی آبادی میں نو لاکھ نفوس کی کمی دو ہزار سترہ میں آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد تھی اب تک ایک کروڑ اکی آون لاکھ شمار کی گئی ڈیجرل مردم شماری کے حیرت انگیز زیادہ دو شمار سامنے آگئے ادارہ شماریات کے مطابق صوبہ سندھ کی آبادی ستائیس لاکھ اکتر ہزار ستانویں نفوس بڑھ گئی چڑیا گھر کی ہتنی کی حالت روز بروز ابتر نور جہاں دو روز سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تو دور کروڑ لینے سے بھی قاسر کرین کے ذریعے کروڑ دلوائی گئی ڈاکٹرز نے ڈرپ کے ذریعے عدویات اور ویٹامنز دیئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چڑیا گھر کا دورہ بیمار ہتنی سے مطالعہ معلومات لیں جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائی اور گوہائی کا سلسلہ جاری ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل بلوچستان میں بادل پر سے کوئٹا مسلم باق کلات اور میں بارش بابوسر ٹاپ پر برف باری بھی ہوئی پشاور اپٹاباد گلگل پلکستان اور کشمیر میں موسم ابرالو تھنڈی ہواہیں چلنے لگی بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم خوشک اور گرم رہے گا سندھ حکومت کا ساحلی طوفان و آفات کے پیش نظر امدادی اور بہاری سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ سینٹرز کراچی، ٹھٹا، سجاول، بدین اور تھرپارکر میں قائم کیے جائیں گے ملک میں مہنگائی کی لہر کے باوجود عید کی تیاریاں جاری پشاوری چپل کے شاقین افراد کا پشاور کی مارکٹوں میں رش ڈبل سول والی چپل کفتان چپل ہمیشہ کی ذرہاں سب سے زیادہ مقبول عوامی پسندیدگی کے مد نظر دکانداروں نے زرداری اور مولانا چپل بھی متعارف کرا دی قیمت دو ہزار سے چھ ہزار روے تک اور معروف کومیڈین ببو برال کو مددہوں سے بچھڑے بارہ برس پیت گئے ببو برال کی فنی زندگی تین دہائیوں پر محیر ببو برال نے اداکاری کے علاوہ سری ڈرامے لکھے اور ہدایتگاری بھی کی